نمشکار دوستو آج اس ویڈیو میں ہم کچھ سپیشل کرنے والے ہیں تو یہ ایکچول میں کوکنگ ویڈیو نہیں ہے بٹ یہ ویڈیو جو ہے وہ ایک سوشل ایشیو کے بارے میں ہے اسے آپ کو جو ہے بہت فائدہ ہوگا تو ہو سکے تو اس کو جو ہے لاسٹ تک دیکھے رہے ہیں اس کو جو اس کو کرنے سے آپ کا ہیلتھ بھی امپورو ہوگی اور آپ کا جو ہے گوڈ لک بھی بڑھے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا تو یہاں پہ جیسے کہ ہم کو پتا ہے کہ جو پیرامیڈ آف نیڈ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوڈ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہوگا کہ انڈیا میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے مال نیوٹریشن سے یا تو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا تو بیمار پڑ جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایشیو ہے تو جب میں ایک یہاں پہ کولیج میں تھا بہت انٹرسٹنگ انیشیٹی جو ہے وہ سٹارٹ گیا تھا اور وہ انیشیٹی وہ تین چار سال کے اوپر سے وہ وہاں پہ چلا رہا تھا اور کافی سکسیس فول رہا تھا بہت سارے کمپیٹیشنز میں وہ جیتا تھا بہت سارے اس نے فنڈ بھی اکٹھا کیے تھے تو اس کا بیزک کنسیپ یہ تھا کہ وہاں کے کولیج کے اندر جو لوچ تھی وہاں پہ سے جو کھانا ہوتا ہے وہ اکٹھا کر کے وہ ڈسٹیبیٹ کرتا تھا اور فنڈ ایچ کے بچوں کے لیے یا تو ہوملیس پیپل جو ہوتے بکھاری لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو ان کے ویلینٹی ایس جو ہے شکروار کو آ جاتے تھے سب کے جن کو اپنا میل جو ہے سیٹڈے سنڈے کا دو پیر کا اس کو سکیپ کرنا ہے تو وہ ان کا نام لکھ لیتے تھے اور وہ سبھی بچے جو ہے وہ پھر وہ لوج میں کھانا کھانے نہیں جاتے تھے یا تو وہ اپواس کرتے تھے otherwise جو ہے وہ باہر کھانا کھا لیتے تھے تو یہ جو بچے جن نے اپنا میل سکپ کیا ہے تو ان کا لسٹ ان کے پاس رہتا ہے اور وہ سب کھانے کٹا کر کے یہ لوگ ڈسٹیبیٹ کرنے چلے جاتے تھے یہ کافی انٹرسٹنگ کنسیپ تھا تو آپ بھی یہ چیز جو ہے ٹرا کر سکتے ہیں اپنے کولیج کے اندر اپنی انیورسٹی کے اندر اور دیکھیں کی اس کا ریزلٹ جو ہے انیسیٹیو میں کیا ریزلٹ آتا ہے تو اس کو آپ experiment کریں اس کے علاوہ ایک اور initiative یہاں پہ ینگستان کرتے تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بچے لوگ تو یہ ساتھ میں ان کے volunteer ایک نیٹرک ہے تو وہ ساتھ میں مل کے cooking کرتے ہیں basic جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے دال چاوہ لوگ ہے اور وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں اور یہ cooking کے لیے فنڈ بھی کھٹھا کرتے ہیں اور بعد میں یہ جو کھانا ہے اس کو پیک کر کے homeless people یا تو گریب لوگ جو ہوتے ہیں جو مرلوہ آپ کو جو الگ الگ جگہ اپنے city کے اندر جو مل جاتے ہیں ان کو یہ distribute کرتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے آپ بھی ایک دن کوشش کریں اور آپ کو یاد ہوگا کہ موراجی دیسائی تھے ان لوگ اس نے بھی ایک initiative کی لیا تھا اس کے سمائے میں کہ پورے دیش میں جو ہے آپ ایک دن پواس کریں جیسے کی ہمارا پورے دیش میں اتنا کھانا بچ جائے اور وہ کھانا جو ہے ہم کو باہر سے دھان جو ہے وہ ہم کو import نہ کرنا پڑے تو اس کے لئے ان لوگوں نے initiative لیا تھا وہ تو آپ بھی ایک try کر سکتے ہیں کہ ایک دن جو ہے اپاس کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو body کا digestive system ہے اس کو بھی تھوڑا سا آرام ملے گا اور آپ جو دن پر اپاس کر رہے ہیں اس دن کا جو کھانا ہے at least وہ جو ہے آپ جھا کے donate کر سکیں تو بہت ہی بڑیا ہے otherwise جو cheapest food بولتے ہیں rice یا تو kale اس کو بھی آپ جو ہے distribute کر سکتے ہیں ان گریب لوگوں کے لئے بہت خوش ہوں گے اور یہ میں نے بھی experiment کیا ہے تو ہو سکے تو جو ہے آپ جو property میں جا کے بھی distribute کر سکتے ہیں اور otherwise جو construction کام چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ جو بچے رہتے ہیں ان کو بھی distribute کر سکتے ہیں تو وہ بھاگے بھاگے آئیں گے اور بہت خوش ہو جائیں گے تو ایک بار آپ experiment کریں اور آپ جو ہے اپنے experiences جو ہے comment میں share کریں اور اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کے پاس interesting ideas ہے تو وہ بھی آپ comment میں share کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو کے through میں try کروں گا ملک کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنے والے جو ہے وہ ایک دن اپاس کرتے ہیں تو میبھی یوں نو دس دس ہزار پندرہ ہزار لوگ ایک ساتھ اپاس کریں گے اور اپنا جو کھانا ہے دوسروں کو باٹیں گے تو ایک کیا change جاتا ہے وہ مجھے ایک بار دیکھنا ہے یہ ویڈیو کے through تو ہو سکے تو یہ ویڈیو آپ share کریں اور share نہیں کرنا ہے تو دوسروں کو آپ verbally motivate کریں کہ ایک دن اپاس کریں اور وہ کھانا دوسروں کو دان کریں distribute کریں تو اس سے آپ کا good luck بھی بڑے گا اس کے ان لوگوں کے دعائیں بھی ملے گی آپ کا digestive system وہ بھی improve ہوگا اور یہ win-win situation ہے ایک بار آپ try کریں تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہے thank you and good bye have a nice day